اسلام علیکم گائز امید کرتا ہوں آپ سارے لوگ خیریت سے ہوں گے الحمدللہ ہم بھی خیریت سے آج صبح صبح جا رہے ہیں ہم برمیگم اور برمیگم کیوں جا رہے ہیں یہ تو بھی تھوڑی دے تک آپ کو بتاتے ہم لیکن سب سے پہلے آپ سے ایک ہی گزارش ہے کہ جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل جو ہے سبسکرائب نے کیا پلیز سبسکرائب کر لیں بیل کا ایکن لازمی پریس کر لے تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے جی تو اب آپ کو بتاتے ہیں کہ برمیگم جی تو ابھی آپ کو بتاتے ہیں کہ برمیگم ہم کیوں جا رہے ہیں صبح صبح بن سمر کے بیسکلی آج نا ہماری گاڑی کی ایم اوٹی کل یا پرسو ایکسپائر ہونے والی ہے اور کل ہم نے فون کیا تھا ایم اوٹی والیک بھائی کو برمیگم میں اور وہ جو ہیں وہ ابھی ایم اوٹی انہوں نے اپوائنمنٹ دیا آج کی ہمیں سو ابھی جا رہے ہیں ہم گیارہ بجے ہماری اپوائنمنٹ ہے اور میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ یہ ویڈیو لازمی شیئر کر دو جو جو لوگ یوکے سے مجھے دیکھ رہے ہیں انہیں تو پتا ہے کہ ایم اوٹی کیا ہوتی ہے لیکن جو مجھے یوکے سے باہر پاکستان سے یا ایشیا کے کسی کنٹری سے دیکھ رہے ہیں یہ خاص کر ویڈیو ان کے لیے میرے ساتھ رہے یہ ویڈیو کے اند تک اور آپ کو میں دکھاؤں گا کہ ایم اوٹی کیسے ہوتی ایم اوٹی کیسے ہوتے ہیں اور یہ کیوں ضروری ہے یہاں پر ہر سال کے بعد یہاں پر ایم اوٹی آپ کو گاڑی کی کروانی پڑتی ہے اگر آپ کی ایم اوٹی ایکسپائیڈ ہے تو آپ کو فائن ہوتا ہے آپ کی گاڑی جو سیز ہوتی ہے اور آپ کا جو لائسنس ہے اس پر پوائنس آتے ہیں یعنی کہ جرمانہ ہوتا آپ کو تو سٹے ٹیونڈ واش تیل دا انڈ انڈ آپ کے ساتھ ہم شیئر کرنے جا رہے ہیں کے اپنے گاڑی کی اموٹی اصل میں ہے کیا اور کیوں کرواتے ہیں چلیے پھر چلتے ہیں برمیگم اور باقی پھر وہاں پہ چل کے آپ کے ساتھ گفت لگاتے ہیں اچھا جی برمیگم جاتے ہو راستے میں یہ موٹر میں پہ نظر آیا ہے پورے کا پورا گری ٹرک پہ اٹھا کے لے کے جا رہا ہے جوان اور دنیا دیکھیں کہاں پہنچ کی اور ہم کہاں پہ ابھی بھی رہ رہے ہیں اصل مقصد یہ ہے کہ یہ آپ کے ساتھ شیئر اس لیے کٹھوں وڈیو کیا یہ ایک ایزی سلوشن ہی ہے میں سے پاکستان بہت سے گریب لوگ ہیں جو اپنا گرف اوڑ نہیں کر سکتے یہ سارا لکڑی کا بنا ہوگا آئی تھی اور اس کے باہر یہ شیٹس بہر لگی ہوتی ہیں پورا پر دیکھیں انشاءالت بھی ساتھ جلا ہوگا ہے دواریاں دروازے سب کوئی جا کے انہوں نے کہیں رکھے دینا ایک جگہ بس اور پھر لوگوں نے اس میرے نہ شروع کر دینا ہے تو یہ بڑی ایک منفق سی چیز نظر آئی ہے امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ اچھی لگے گی اچھی لگے تو کومنٹس میں مجھے ضرور بتائیے گا ابھی اس لیے سفر شروع کرتے ہیں پھر اپنا جو ہم برمینگم جا رہے ہیں موٹی کے لیے تو دیکھتے ہیں آنکھے کیا ہوگا موسیقی 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 موسیقا 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 لیکن موسیقا موسیقا موسیقی ہم نے برمینگم کو شروع کر لیا اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہلکی ہلکی پارش لگی ہوئی ہے اور ایسے کلاوڈی سے بنا مہم موسم موسیقی 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 سیاست چاہتا ہے موسیقی آملülہ موسیقی موسیقی ایم اوریم اوریم سیاست ہی موسیقی کچھ موسیقی ہم نے اکان inspires آمین�� ہم والشفہ لیکن اگام اس جاستہ قائلے اور ایم موٹی کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ وہ گاڑی کی سیدھ چیک کرتے ہیں ہیلتھ جیسے پاکستان ہم جاتے ہیں ڈاکٹر کے پاس اپنی سیدھ کو چیک کروانے کہ کیا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے کوئی جوڑ کیٹے ہیٹے درد تو نہیں کر رہے ہمارے سیم یہ گاڑیوں کے لیے ہوتا ہے یہاں پر گاڑی کا ہر ایک چیز وہ چیک کرتے ہیں ٹائر اس کے شاکس اس کے سپرینگ اینجن سٹیرنگ سیٹ بیلٹس ہر چیز اس کی چیک کرتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ گاڑی فٹ ہے روڈ پہ چلنے کے لیے اس میں کوئی ایسا مسئلہ تو نہیں ہے کہ جو ایکسیڈنٹ کا باعث بنے اور اس سے جو یہ ڈرائیور ہے یا یہ گاڑی کا جو مالک ہے اس کے ساتھ ساتھ جو دوسروں کی لائف ہے جو روڈ پہ چلتے ہیں ان کی لائف اس گاڑی کے وجہ سے رسک پہ تو نہیں ہے تو اسی وجہ سے یہاں پر ایموٹی مست ہے ایموٹی آپ کو کروانی پڑتی ہے اور اگر کچھ میجر مسئلہ ہو گاڑی میں جیسے ٹائر بہت کم زور ہیں شاک ٹوٹا ہوئے ہیں یا پھر سٹیرنگ میں بہت زیادہ پلے ہے یا اس کے جو بوش ویرائیں وہ ٹوٹے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے ایکسیڈنٹ کے چانسیز ہو سکتے ہیں موٹر ویس پہ چونکہ یہاں پر روڈز آپ کو بتائیں ساری ایسی ہیں کہ جہاں پر تقریباً سکسٹی کی سپیڈ ہے یا ابب کی سپیڈ ہے بہت کم روڈز ایسی ہیں جہاں پر فورٹی مائلز پر آور کی سپیڈ ہوتی ہے سو یہ ساری چیزیں کرنے کے لئے یہ ایموٹی کرتے ہیں تاکہ گاڑی کی جو ہے وہ پرپر ٹیسٹنگ کی جائے اور اس کو پھر سرٹیفائی کیا جائے جیسے یہ سرٹیفکیٹ میں آپ کو دکھایا ہے یہ والا کہ گاڑی جو ہے وہ روڈ پر چلنے کے قابل ہے یا نہیں ہے تو امید کرتا ہوں کہ چھوٹی سی ویڈیو جو ہے آپ کو آج کی میری اچھی لگی ہوگی یہ انفرومیٹو ویڈیو تھی ساتھ ساتھ پاکستان میں بھی کوئی ایسا سسٹم ویسے ہونا چاہیے ایجین جو بھی کنٹریز ہیں ان میں ایسا سسٹم ہونا چاہیے ایک تو گاڑی پروپر ریجسٹر رہتی ہے اور دوسرا پھر جو مالک ہوتا ہے اس کو بھی ساتسفیکشن رہتی ہے کہ میری گاڑی میں یہ مسئلہ ہے یا میری گاڑی چلنے کے قابل ہے یا نہیں ہے کیونکہ زندگی سے جان سے زیادہ ضروری تو کوئی چیز نہیں بھائی میرے تو یہ دیکھیں کتنا خیال کرتے ہیں سب کچھ پیسے بھی کماتے ہیں لیکن یہ دیکھیں کتنا خیال کرتے ہیں کہ اگر ہم گاڑی ایسا ہی چلاتے رہے ہیں پاکستان میں آپ دیکھتے ہیں کہ کتنے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں کیا جان trat ہے اتنے ایکسیڈنٹس ہوتے ہیں کہ گاریوں میں مسئلے ہوتے ہیں گاریوں میں جو ہر پ پرابلمز ہوتی ہیں جو پراپر چیک نہیں ہوتا ہوتے ہیں لوگ چیک نہیں کرواتے Ken ele اور کہ وہ سٹیرنگ ووٹ جاتا ہے کینٹرول ووٹ جاتے ہیں کچھے نہ ٹوٹ جاتے ہیں ان کے چمٹے ٹوٹ جاتے ہیں جن کی ٹائر پھٹ جاتے ہیں پرانے ٹائر ہونے کی وجہ سے جن کے وجہ سے بے شمار ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں آپ دیکھتے ہیں آئے روز تو اسی وجہ سے یہاں پر یہ سسٹم رکھا گیا ہے کہ ایکسیڈنٹ کو مینیمائز کیا جائے اور لوگوں کی جان کی حفاظ کی جائے چلیں نئی ویڈیو کے ساتھ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی بہت جل اب مجھے اور رزوان صاحب کو گاڑی کے مالک ہے چنگی گاڑی کے مالک ان کو اجازت دیجئے ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ اللہ حافظ